ڈیر سٹوڈنٹس جن میں بی پی ایس سی سچوالے سہائک اور اب لیٹسٹ یہ خبر آ رہی ہے کہ بیہار کرمچاری چین آئیوب یعنی بیہار سٹیس سیلیکشن کمیشن ایک بڑی ویکنسی کی گھوشنا کرنے والا ہے یہ ویکنسی ہے ترتیس نا تک یعنی تھرڈ گریجویٹ لیول اگزام جسے بیہار سی جیل کہتے ہیں یہ ویکنسی آنے والے دنوں میں آپ کو دکھائی دے سکتا ہے جس کی خبر دراصل اس روپ میں اخباروں میں آئی کہ بی ایس سی اثنان تک پرکشہ کے لیے آویدن جلد مانگنے والا ہے تو یہ ایک بڑی خبر نکل کر آئی آپ کو بی ایس سی سے اور بیہار سچوالے سے بھی ایک بڑی ویکنسی آ رہی ہے ساتھی بی پی ایس سی کی چونسٹھویں ویکنسی بھی حال کی دنوں میں آپ کو دکھائی دے گی مطلب یہ کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے بڑی ویکنسیز کے موقع تیار ہیں انٹرستر یہ اگزام کے ڈیٹ کی بھی گوشنا ہو چکی ہے جو ستمبر مہینہ میں آخری دنوں میں ہوگی اور ریلوے کے اگزام ایک تو لوکو پائلٹ کے ڈیٹ گوشت ہو چکے ہیں ساتھ ہی گروپ دی کے لیے بھی آنے والے دنوں میں پرکشائیں ہوں گی مطلب یہ کہ آپ کے لیے سال بھر کے اندر بڑی ویکنسیز آپ کے لیے سمبھاو نائے تلاشتے ہوئے سامنے آئیں گے ان میں ٹینٹ سے لے کر گریجوئٹ تک کے لیول کے اگزام ہوں گے مطلب یہ کہ کلرک سے لے کر ادھکاری بننے تک کے افضل موجود ہوں گے آپ کو یہ موقع نہیں جانے دینا ہے اگر ان سارے سیلیبس کو بھی ہم دیکھیں تو ان میں پڑھنا ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ اسے نہ نکال سکیں اگر کرمچاری چاہیانہ آئیو پریشہ لے گا تو اس میں جنرل اسٹیڈیز کے ساتھ جس میں سائنس کے پرشنے اچھے خاصے دیکھتے ہیں میت اور ریزنی کے بھی پرشن ہوں گے چاہے پی ٹی ہو چاہے مینس سب میں اوبجیکٹیو کے پرشن ہوں گے اور ان میں پرشن کا استر جو ہے یعنی لیول آف کوششن جو ہے وہ اس استر کا ہے کہ آپ اسے بنا سکتے ہیں چونکہ آپ کا ریویزن نہیں ہوتا تیاریوں میں کمی رہ جاتی ہے اور اسی لیے آپ اگزام میں چوک جاتے ہیں دونوں ہی پی ٹی یا مینس دونوں ہی اگزام میں پرشن کا استر ایسا ہے کہ آپ اسے بنا سکتے ہیں اگر سچوالے سہایہ کی بات کریں تو یہاں پر بھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ آپ اگزام نہیں نکال سکتے ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک تیاری کے لیے کمر نہیں کسا ہے ہمارے پاس اس کا اگزامپل ہے پچھلے دنوں تین بڑے اگزامس ہوئے اور ان میں ترسٹھویں بی پی ایس سی سی ڈی پیو اور سب اسپیکٹر کے اگزامس ہیں ان سارے اگزامس میں ہم نے بہت سارے اسٹوئنٹس کو کورن کیا ان کے انٹرویوز لیے جن کے کچھ انٹرویوز آپ نے ہمارے چینل پر بھی دیکھے ہیں کافی لوگوں کے انٹرویوز ہم نے سمیہ کی پابندی ایک قارن نہیں پرساریت کی لیکن ان میں جو بات نکل کر آئی وہ یہ تھی کہ کافی نائنٹی پلس اسٹوئنٹ نے پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ چاتروں نے یہ بات کہی کہ تھوڑی اور تیاری کر لیتے تو اس اگزام کو اس بار نکال لیتے مطلب یہ کہ اگزام اس بار نہیں نکل پائے گا کیونکہ تیاریوں میں تھوڑی کمی رہ گئی لیکن یہ تیاریوں میں تھوڑی کمی ہر سال رہ جاتی ہے اور یہ کتنا بڑا ویروضہ باز ہے کہ آپ اگزام دے کر نکلے تب آپ کے مند میں یہ آ رہا ہے کہ تیاریوں میں تھوڑی کمی رہ گئی اگزام کی تیاری کریں گے تب آپ آپ کی جو تیاری کا اسطر ہوگا وہ یہ کہ آپ تھوڑی سی اور پڑھ لیں گے تاکہ اس اگزام کو نکل جائے لیکن یہ آپ کا دھوکہ ہے ہر بار اگزام میں جب آپ جاتے ہیں تو ہر بار آپ کی تیاری تھوڑی سی کم رہ جاتی ہے اور یہ تھوڑا سا کم ہونا تیاری کا ہر بار آپ کے لیے ایک بڑا سا کوڑے کا امبار لگا دیتا ہے اور پھر ہم اسی کوڑے کے امبار میں اپنے لیے سنبھاؤناوں کے دور تلاشتے ہیں تو یہ ایک ویرودہ باس یہ بڑی چوک جو ہے اس سے ہمیں بچنا ہے آپ ہر بار اپنی تیاری میں وہ تھوڑی سی کمی چھوڑتے ہیں اور یہ ہمیشہ کے لیے ایک انتہین سلسلہ سا بن جاتا ہے اس لیے اس بار میرا کہنا ہے کہ پانچ اگزام ساپ کو دینے ہوں گے کلرک سے لے کر اسسسٹنٹ سے لے کر عدھکاری تک کے آپ تیاری کل سے شروع کریں بلکہ آج سے شروع کریں آپ اپنی تیاری کو اس طرح سے نہیں رکھیں کہ مجھے بس تھوڑا سور پڑھ لینا ہے اگر نئے سٹوڈنٹ ہیں تو وہ ڈیلی یہی سوچ رہے ہیں کہ کل سے تیاری شروع کرنی ہے آپ اس چونک سے بچیں چونکہ ہم نے دیکھا کہ 63 بی پی ایسی کی جب ویکنسی آئی تھی تب یہ لگ رہا تھا کہ تیاری شروع کریں گے اس اگزام کو نکالنا ہے اور یہ اگزام حال کے دنوں میں سمپنے بھی ہو گیا اور چھاتروں کی شکایت یہ رہ گئی کہ تیاریوں میں کچھ کمی رہ گئی تو اب آپ کے لیے میرا یہ سجیشن ہے کہ یہ چار تین سے چار ویکنسی جو آپ کے لیے آنے والی ہیں یہ بلک میں آ رہی ہیں پڑی ویکنسی ہیں تین سے چار ہزار تک اس میں سیٹیں ہوں گی ایک ایک ویکنسی میں تو آپ اپنی تیاری کو آج سے ہی شروع کریں اب آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس سنسادن کی کمی ہے کوئی بتانے والا نہیں ہے کوئی گائیڈ نہیں ہے کہیں سے اسسٹنس نہیں ہے تو ہم اپنی تیاری کو کیسے شروع کریں مجھے یہ نہیں آتا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کتابیں کون سے پڑھیں کہاں سے شروع کریں کس اسطر پہ پڑھیں کہاں تک چھوڑیں کہاں تک پکڑیں یہ ساری سمجھائیں آپ کے من میں ایک بڑا سا بھرم بنا دیتی ہیں آپ یہ سب بھول جائیں اب انٹرنیٹ کے ہوتے ہوئے اتنی ساری سویدھائیں سویدھاؤں کے ہوتے ہوئے آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ کے پاس سنسادن کی کمی ہے جانکاری کی کمی ہے مانتے ہیں کہ آپ سمجھائوں سے گھرے ہوئے ہیں آپ گھر کی ذمہ داریوں میں بدھے ہوئے ہیں آپ دور دراز کے گاؤں میں رہتے ہیں جہاں پر کتابیں نہیں ہیں اخبار نہیں ہیں ریسورسز نہیں ہیں لیکن کیا اس سے آپ کی تیاری پوری ہو پائی گی اس سونچ سے آپ کو ایک نوکری مل پائی گی اور اگر نہیں تو پھر آپ کو اس سونچ کو بدلنا چاہیے میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر آپ پٹنا سے باہر ہیں بیہار سے باہر ہیں یہ بھی آپ جان لیں کہ اس میں بیہار سے باہر کے چھاتر بھی بیٹھ سکتے ہیں ہاں انہیں ریزرویشن کا لاب نہیں ملے گا لیکن یہ ساری ویکنسیز آل انڈیا کے اسطر پہ ہیں سارے چھات اس میں بیٹھ سکتے ہیں اگر آپ بیہار سے باہر ہیں پٹنا سے دور ہیں تو ایک بار پٹنا آئے آپ ایک بار بک کے لسٹ بنا کر چاہے جہاں سے بھی آپ کو یہ سوچنا ہی ملتی ہو آپ ایک بار آئے بیپیسٹی آفیس کے پاس بہت سارے بک اسٹالز ہیں ان میں جو سب سے بڑا بک اسٹالز ہے وہاں پر آ کر کے آپ اپنے پسند کے تین چار جو کتابیں ہیں الگ الگ سبجیکٹس کے جو آپ لینا چاہتے ہیں وہ آپ لے لیں ان میں ایک اچھا سا گائیڈ آپ رکھیں سامانت دن کے لیے ایک اچھا سا گائیڈ بک رکھیں NCRT یا پھر ٹیکسٹ بک کی باتیں آپ چھوڑ دیجئے ابھی اس اسطر پہ جب آپ کے پاس سیمائیں ہیں آپ سیماؤں میں بدھے ہوئے ہیں تیاریوں کی سیمائیں ہیں آپ کو بتانے والا کوئی نہیں ہے تو ابھی آپ NCRT اور یہ سب چھوڑ دیں آپ کچھ چنے ہوئے بک ان میں کچھ اچھے گائیڈ بک ہیں وہ آپ یہ آپ لے لیں اور اس کے بعد اپنی تیاری کو جسٹ آپ سٹارٹ دیں اس کے بعد راستے بنتے چلے جائیں آپ نے سنا ہوگا کہ اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل مگر لوگ بس ملتے گئے کاروان بنتا گیا آپ تیاری شروع تو کیجئے راستے خود بخود بنتے چلے جائیں گے پھر ایک بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کو ایک نوکری لینا ضروری ہے چونکہ آپ نے جیسی پریسیتیاں دیکھی ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے کئی ساری لوگ ایسے ہیں جن کے لیے ایک نوکری ان کے لیے جینے اور مرنے کا پرشن ہے تو پھر تیاریوں کو آپ اس اسطر پہ کیوں نہیں لاتے آپ اپنے اندر اتنا انسٹنکٹ کیوں نہیں پیدا کرتے کہ مجھے ہر حال میں اس بار اگزام کو نکالنا ہے آپ یہ بہانہ چھوڑ دیں کہ آپ میں کمی ہے کمزوری ہے کوئی بھی ایسا اگزام نہیں ہے دنیا میں جسے کچھ ٹائن دے کر کچھ سرٹن منس ڈیووٹ کر کے نکالا نہیں جا سکتا اگر آپ اس اسی کی تیاری کر رہے ہیں بیار اس اسی تو اس میں آپ کو جنرل سٹڈیز کے ساتھ میتھمیٹکس اور ریزننگ کی تیاری کرنی ہے اور وہ بھی اوبجیکٹیو لیول کی آپ کو کوئی بڑا تھیوری یا کوئی بہت بڑا سدھانت نہیں لکھنا ہے آپ کو اوبجیکٹیو وست و نشت کی تیاری کرنی ہے ریزننگ کے پرشن پھیرے بھی بن جائیں گے آپ تیاری شروع تو کیجئے رہی بات میتھمیٹکس کی تو خاص کر مہیل آئیں یا چھاتر آئیں ان کے لیے ہم مانتے ہیں کہ میتھمیٹکس ایک سمسیا ہے لیکن ان پرشاہوں میں جو میتھمیٹکس کا استر ہے وہ ایک ایک سرٹن لیول کی تیاری کے بعد حاصل کیا جا سکتا ہے آپ سٹارٹ لیجئے پہلے ہلکی پرشن کو بنانا شروع تو کیجئے دھیرے دھیرے آپ کٹھن میتھ بھی بنانے لگیں گے کچھ بھی دنیا میں اسمبھو نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ impossible شبد میں ہی possible شبد چھپا ہوا ہے آپ نے کبھی اس پر گور کیا دھیان دیا کہ impossible شبد کا جو اسپیلنگ ہے وہ ہے impossible impossible آپ اگر دیکھیں تو اس کے اندر ہی i am possible شبد چھپا ہوا ہے یعنی میں سمبھو کر سکتا ہوں i am possible آپ اگر گور کریں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے i am possible اسمبھو شبد کے اندر ہی سمبھاونہوں کے بیج لگے ہوئے تو آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کمیوں سے گھرے ہوئے ہیں آپ کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں آپ بڑی پرکشاہوں کو نہیں نکال سکتے کیوں نہیں نکال سکتے جنرل اسٹڈیز کی تیاری تو بلکل تین سے چار مہینے کے اندر کی جا سکتی ہے آپ کو میں نے بتا دیا ہے آپ چاہے لسنٹ کے ہی یا کرون کے پتلی سی اگر آپ بہت موٹی بک نہیں پڑھ سکتے ٹیکسٹ بک نہیں پڑھ سکتے ان سی آر ٹی نہیں پڑھ سکتے تو آپ کرون کی وہ سامان گیان کی بک لے کر دیکھیں اور لسنٹ کی اوبجیکٹیو والی کلیکشن کی بک لے لیں اور چلیں آپ پڑھیں آپ سٹارٹ لیں آپ اگزام نکالیں گے آپ دماغ سے یہ نکال دیں آپ دور دراز کے گاؤں میں ہیں بہت پچھڑے ہوئے ہیں کسی نے آپ کو نہیں بتایا کہ کیا پڑھنا ہے اب آپ پڑھیں گے اسمبو کچھ بھی نہیں ہے تین سے چار مہینے آپ ڈیووٹ کر کے دیکھیں اور پھر آپ ہم سے ملیں ہم سے آپ بات کریں آپ اپنے کمنٹس دیں دیکھتے ہیں ہم کہ آپ کیسے نہیں ان اگزامز کو نکالتے ہیں بی پی ایسی کے اگزام کو لے کر بھی ایک ہوا کڑا ہے لوگ پی ٹی نکال لیتے ہیں مینز کی تیاری میں کامیاں چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ مینز نہیں ہوتا کیسے نہیں ہوگا بی پی ایسی کا مینز تو اور بھی آسان ہے کچھ سیلیکٹیو کوششنز کو آپ کو پڑھنا ہے تھوڑا سا کنسپٹ ڈیولپ کرنا ہے بی پی ایسی کا اگزام آپ سے آسانی سے نکلے گا اس میں تو کچھ کنسپٹ کو آپ رٹ بھی سکتے ہیں تو کنسپٹ لے کر کچھ کوششنز کو گٹ بائی ہرٹ کر بی پی ایسی کے اگزام کے مینز کے اگزام کو آپ نکال سکتے ہیں آپ نے نوٹس کچھ بنا کر اسے تھوڑا سا اپ ڈیٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا گائیڈ لے کر اور تھوڑا سا اس میں میپ تھوڑا سا پکچر ڈال کر آپ اسے اپ ڈیٹ کر انڈرچ کر اچھے نمبر لار سکتے ہیں کیا سمبو ہے بی پی ایسی کے مینز کے اگزام کو بھی آپ نکال سکتے ہیں ہاں اس لئے آپ نے نہیں نکالا کہ آپ کی تیاری کا طریقہ غلط تھا آپ نے اچھے نوٹس نہیں بنائے اسے انڈرچ نہیں کیا اسے بار بار پریکٹس نہیں کیا اسے بار بار پریکٹس کرنا تھا آپ کو لگاتار پریکٹس کرنا ہے ابھی ویکنسی بھی نہیں آئی ہے آپ تیاری میں جھٹ جائیں بی پی ایسی کے اگزام جب بھی ہوگا آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ جب ویکنسی آئے گی تب دیکھیں گے کتنی سیٹیں ہیں اور یہ تیاری ہم شروع کریں گے اس اگزام کو نکالنا ہے کبھی نہ کبھی تو یہ ویکنسی آئے گی ہی کبھی نہ کبھی تو اگزام ہوگا ہی تیاری میں آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی شروع کریں گے اس مانسکتہ سے آپ باہر نکلیں ابھی بھی پی ٹی کے اگزام ہو چکے ہیں تیرسٹھویں بی پی ایسی کے اور مینز کی تیاری میں کافی لوگوں کے من میں ادھر بن ہے کنفیوزن ہے وہ ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کون سا تیاری کا طریقہ اپنا ہے کہ بی پی ایسی کے مینز کو ہم نکال سکیں آپ تیاری چونسٹھویں کی گریجوالی شروع کریں میرا آپ سے یہ بلکل یہ آپ سے بلکل ایک سامنا جو اسٹیٹ فارورڈلی بات ہے کہ آپ نکال سکتے ہیں تھوڑی سی تیاری کو سائنٹیفک دھنگ سے آپ لے کر آگے بڑھیں کوئی بھی سبجیکٹ ٹف نہیں ہے ہر سبجیکٹ آسان ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے آپ کی سوچ کا وہ استر جہاں پر آپ لے جا کر یہ سوچ بیٹھتے ہیں فکس کر دیتے ہیں مائنڈ کو کہ یہ پیپر ٹف ہے یہ ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ اس سوچ کو پہلے بدلیں چھ مہینے میں چار مہینے میں اگزام کے لیول کے حساب سے اپنی تیاری کو کنسولیڈیٹ کیا جا سکتا ہے سچی والے میں آپ کی بڑی ویکنسی آ رہی ہے وہاں پر بھی آپ اس بڑی ویکنسی میں ایک سیٹ اپنے لیے ریزرڈ کرنے کا ایک پکہ ارادہ بنائیں ترتیہ سنا تک کی ویکنسی آ رہی ہے چونسٹھ میوی پیس سی ریلوے کا اگزام آنے والے دنوں میں ہوگا اور پھر انٹر استر یہ کتنے مہینوں سے اس کے ڈیٹس بڑھ رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے ہر ڈیٹ بڑھنے پر آپ نے تیاری کو بھی اپنے آگے بڑھا دیا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی تیاری پیچھے ہوتی چلی جا رہی ہے اور اگزام آپ کا پیشہ نہیں چھوڑ رہا ہے تو سب سے ضروری ہے یہ یہاں پر آپ سے سمواد میرا اسطحابیت کرنے کا یہ ادیش یہ ہے کہ آپ جن میں سے کچھ لوگ تو بہت ضروری ہے کہ ایک نوکری جل سے جل لیں تو لگ جائیں شپت لے لیں کہ اس بار اس ویکنسی کو نکالنا ہے چونکہ آپ یہ گانٹ میں باندھ لیں کہ اسمبہ کچھ نہیں چونکہ امپوسیبل ہی پوسیبل ہے آپ کے لیے یہ پوسیبل ہے آپ کو صرف کرنا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں کچھ گھنٹے نیامیت روپ سے steadily constantly آپ کو fix کرنا ہے آپ نے تیاری میں ایک دن بھی نہیں چھوڑنا ہے یہ سوچ کر کہ آج گھر میں شادی ہے آج گھر میں بیمار پڑ گیا ہے کوئی آج جھگڑے ہو گئے ہیں سمسیائیں آج بہت بڑ چکے ہیں وہ سمسیائیں ہمیشہ رہیں گی ہم سبھی ایک ساماجک پرانی ہیں سماج کو پیچھے چھوڑ کر اسے تیاغ کر ہم نہیں آگے بڑ سکتے ہمیں ان کے بیچ سے ہی اپنے لیے سمبھاونائیں تلاشنی ہوں گی آپ اس اگزام کو نکالیں گے آپ شپت لیں آج ہی شپت لیں اگزام کو نکالیں گے چاہے وہ کرمچاری چینائیو کا ہو چاہے بی پی سی کا یا سچی والے سائق کا سب میں تیاری کا پیٹرن لگ بھگ ملتا جلتا ہے ایک جنرل سٹیڈیز کا پیپر اور پھر تھوڑے سے میتھ اور ریزننگ کے کوششنز اور پھر ریزلٹ آپ کے قدم چومیں گی اور ایک نوکری آپ کے آپ کے لئے ریزرو ہوگا آپ کہلائیں گے کہ ہم نے ایک سرکاری نوکری لیا اور شان سے پھر یہ چھوٹا سا پریاز یہ چھوٹا سا آپ کا سنیاز یہ چھوٹا سا آپ کا جو کوشش ہے یہ چھوٹی کوشش یہ آپ کو جیون میں بڑا آنند دے گی تو لگ جائیے تیار ہو جائیے آپ نکال سکتے ہیں اب کچھ بھی اسمباب نہیں ہے وہ زمانہ گیا جب لوگ لائم پوسٹ کے نیچے بیٹھ کر پڑھتے تھے اور اپنے سیمت سنسادھنوں میں ہی اپنے لئے سمبابنائے تلاشتے تھے اب تو گلوبل ورلڈ ہے ویشوی کرن کا دور ہے پوری دنیا ایک گاؤں بن چکی ہے آپ چاہے کسی بھی گاؤں میں ہیں آپ پوری دنیا سے جڑے ہوئے ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں تو پھر آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ آپ سیماؤں میں بند ہیں شبت لیجئے آج آج ہی ابھی آپ اس سال ایک نوکری کے لیے اتنا بڑا پریاس کریں گے کہ وہ نوکری آپ کے لیے ایک نشجت ڈیفنیٹ گول بن جائے چلیے نیکس ٹائم آپ سے ایک اگلے اپیسوڈ کے لیے جو ہم لوگوں نے پہلے ہی ڈیسائٹ کر رکھا ہے جلد ہی ہم لوگ ملیں گے تب تک اپنی تیاری کو کونسولیڈیٹ کیجئے جھاڑیے پوچھئے اپنے ٹیبل کو اور لگ جائیے ایک بڑے لقش کو حاصل کرنے کے لیے دیکھا یکیے